سلام اللہ گزارہ کر رہے ہیں تو جب وہ دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہے اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے عوام کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہے ہیں ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کے کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکاوہ ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے جو مدرسے میں سب سے بڑا عدیث سمجھا جاتا ہے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں مہتمیم کا قصور ہوتا ہے یا چندہ نہیں آرہا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے میں مہتمیم کو برا بھلا نہیں کہوں گا کیونکہ بعض مدرس کے مہتمیم ایسے ہوتے ہیں میں کہہ بھی رہا ہوں اب بولے گا بھی تک کہہ دے نہیں کہوں گا لیکن تھوڑوں سوکر تو کہہ سکتے ہیں بعض مدرسوں کے مہتمیم حضرات ایسے ہوتے ہیں اگر کسی مہتمیم صاحب کو برا لگے تو بھئی آپ کے بارے میں کہہ ہی نہیں رہا میں آپ ہے ہی نہیں اس میں کوئی چندہ آتا رہتا ہے اس پہ شورٹ کلپ لازمی بنانا ہے تم نے بتا رہا ہوں میں تمہارے ذمہ بہت سارے قرضے ہو گئے ہیں تم دونوں کے ذمہ کیونکہ پورا بیان لوگ نہیں سنتے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ کرے کسی مہتمیم کو یہ سمجھ میں آ جائے وہ مہتمیم حضرات بعض کیا کرتے ہیں چندہ لیتے رہتے ہیں چندہ لیتے ہیں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے بڑا زبردست مدرسہ بن رہا ہے ایک اور بنا دیا نہیں ہوتا گیار میں سکیل کا آدمی بھی زیادہ اچھا کمارا ہوتا ہے اور اس کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملتا ہے اور بھی علاج میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں لیکن مدرسے سے ریٹائرمنٹ پہ بھی بیچارے مہتمیم استاز کو کچھ بھی نہیں ملتا جب مہتمیم کا موڈ آف ہوا ایک لیٹر پکڑا دے گا پتلی گلی سے نکل لو اب وہ نکل کے کہاں جائے وہ تو بیچارہ نہ دنیا کے قابل رہا اور مدرسوں میں بھی تدریس کی بساؤں کا جگہ نہیں ملتی ملتی ہے تو اس سے بھی زیادہ غریب مدرسہ ملے گا اور پھر گھر میں جو بیوی کے تانے پھر بچے پھر یہ اور وہ ایک ٹینشن لیکن اللہ نے علماء کو استغناء دیا ہوتا ہے جو علماء غربت میں زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی اپنی گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ایسے غریب علماء کو زکاة بھی دے سکتے ہیں لیکن حدیعہ کا نام دے کے کیونکہ وہ عزتدار آدمی زکاة قبول اب مجھے نہ پکڑانا شروع کرتے ہیں کہ میں اپنے فضائلیں بیان کرنا میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے مدرسوں میں جا کے ایسے اسادزہ جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ چھپکے سے جا کے پکڑا دیں سب کے سامنے حدیعہ دیں گے نا تو محتمیم تنخواہ اور کم کر دے گا کہہ رہے ہیں تمہیں تو دائیں بائیں سے بہت مل رہا ہے تمہیں تو ادھر ادھر سے بہت مل رہا ہے میں پتا ہے بیٹا تمہارے مریدین تمہیں دے رہے ہیں تنخواہ اور کم کر دے گا اسے سب محتمیم نہیں جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بار بار تو محتمیم کی بھی ذمہ داری ہے جو مدرسوں کے نازم ہوتے ہیں وہ اپنے استازوں کو اچھی تنخواہیں دیں میعاری دیں اور اگر کسی استاز کو سال کے درمیان میں نکالا ہے تو اسے چند ماہ کی تنخواہ دیں تاکہ جب تک اسے دوسری جگہ نہیں ملتی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے تو باز دفعہ ہوتا ہے نئی بنتی آپس میں علدگی کرنی پڑتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے تو اس مجبوری میں بھی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بھئی کیک آؤٹ تو کیا ہے لیکن کہاں جائے گا یہ کوئی ڈگری شگری تو ہے نہیں ادھر ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کسی کو نکالو دس کمپنی اور کھڑی بھی ہوتی ہیں اس کا اتنا اچھا وہ ریکارڈ تیار ہو چکا ہوتا ہے مدرسے کا ریکارڈ کے بیس سال اس نے قدوری پڑھائی ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ اٹھارہ سال سے یہ بخاری پڑھا رہے ہیں اس ریکارڈ کو کوئی ریکارڈ سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ تو